اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے تو بجائے گھر کے پلوٹ لے لو اولاد کے لئے پلوٹوں کی قیمتیں تیجی سے چڑھتی ہیں گھروں کی قیمتیں تیجی سے تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے کس میں ہے یہ مشورہ ہے کوئی شریح حکم نہیں ہے گھر بھی بنا سکتے ہیں پلوٹ میں زیادہ فائدہ ہے رہو کرائے پر پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے ہمارا نہیں ہے تو یہی تو انجوائے کرو ہے اس کا انجوائے کون کر رہا ہے یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں تو نکال لے گا دوسری گلی میں چلے جاؤ اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک اوپر سے نیچے نیچے تک دیکھ لیا اب اس گلی کو انجوائے کرو کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا محلے میں پانی ہوگا وہاں قرائے کے گھر میں بھی آئے گا ذاتی گھر میں بھی آئے گا جس محلے میں پانی نہیں ہے تو مالک مکان بادلہ سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتے ہیں اللہ کی قسم قرائے دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا اتنا مالک مکان قرائے داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ذاتی گھر ہے تو رشتہ بھیجیں گے ایک صاحب نے مجھے کہا بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ذاتی گھر نہ ہو میں نے کہا جن کے ذاتی ہیں ان کے نہیں آتے جو خود قرائے پر رہ رہے ہیں ان کے آ جائیں گے تو آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اسی کو دینا ہے جو ذاتی گھر ہو جس کا بھائی جب لائف مسافر خانہ ہے صحیح ہے نا جو مسافر خانہ ہے تو مسافروں کو دو نا ارے کیا ہو گیا جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا ضروری تو نہیں جو اسٹیشن پہ دکان کھول کے بیٹھا وہ سی دوستی لگانی ہے تو مسافروں کے ساتھ رہو تو بیٹیوں بھی مسافروں کو دو حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا انتہائی غربت ایک اونٹ تھا حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے ولیمہ ٹائٹ ہوگا اس اونٹ کو زبا کروں گا میں وہ بھی صرف ولیمہ کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا ایک پیالہ اور یہ سب اس لئے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے ولیمہ تو ہو نا حضرت حمزہ نے وہ اوٹ زبا کر کے دوستوں کو کھلا دیا عرب میں سخاوت تھی نا تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی انہوں نے حضرت حمزہ کو تانہ دیا کہ یہ اتنا بڑا اوٹ آپ کے سامنے کھڑا گا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج آئیے عرب تھے بڑے سخی حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ کس کا ہے یہ تو حضرت علی کا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے سخاوت تھے نا ان لوگوں میں کوئی سخاوت کا تانہ دے جوش میں ہمارے ہاں تو تانے دے دے کہ مار دو کم بہت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے کہہ گا یہی تو یہ ہے وہ عرب تھے نا عرب انہوں نے شاعری کی عورتوں نے تانے دیئے کہ حمزہ یہ اوٹ کھڑا گا ہے اور انہوں نے کہا اوٹ ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکا تو وہ چلی گئی نبی صحرح کے یا رسول اللہ خادم چاہیے گھر میں کام بہت ہے تو نہ آپ کے پاس خادم کے پیسے تھے نہ حضرت علی کے پاس پیسے تھے تو آپ نے کیا فرمایا بھئی میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں وہ خادم سے بڑھ کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد تیسی دفعہ سبحان اللہ تیسی دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ ہوئے پڑھ لیا کرو تب ہی اس کو تسبیحات فاطمیہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے تسبیحات فاطمی حضرت فاطمہ کو بتایا تو کیا وہ لوگ کامیاب زندگی نہیں گزاری انہوں نے یا اسی حسرت میں ہے ہائے ذاتی گھر نہیں ہے ہائے خادم کے پیسے نہیں ہے ہائے یہ نہیں ہے تو کیا فائدہ بھائی اور یہ تو ایسی چیزیں حوص کے جتنی بڑھے گی اتنی اور بڑھتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے موسیقی